نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ پراغ گپتہ سواکت ہے آپ کا شام کے پانچ بچ چکے ہیں آج ہم چرچہ کریں گے پردیش میں بیلڈرز کی منبانی کی دراصل ریال اسٹریٹ ڈبلیپرز ریرا کی آدیشوں کی لگاتار اندیکی کر رہے ہیں تائی بیلڈر پر عاروپ ہے کہ تائے سمیہ میں قریداروں کو فلیٹ کا قبضہ نہیں دیا ریرا کوٹ میں شکایت اور ریرا کوٹ کی اور سے بار بار نوٹس کے باقجود کوئی کاروائی نہیں ہوئے حالات یہ ہیں کہ ریرا کی سکتی کے باقجود بیلڈرز قریداروں کا پیسہ نہیں لوٹا رہے ہیں ایسے میں زلہ پرشاسن نے بیلڈرز کو ایک سو اکتالیس دکشملہ پانچ آٹھ کرون کا بقایہ جمع کرنے کے اندیش دیئے ہیں لڈی اے آواز وکاس پرشت سمیت اکیس بیلڈرز کی بینک کھاتے بھی سیز کرانے کا آدیش یاری ہوا ہے ڈی ایم کی آدیش کے بعد بینکوں کو پتر بھیج کر اس کی کاروائی شروع کرتی گئی ہے سب سے بڑا سوال یہ کہ آخر کب تک ان بیلڈرز کی منوانی پر روک لگے گی بڑے بقائدار بیلڈرز پر کاروائی کب ہوگی آخر ان حالاتوں میں لوگوں کے ایک عدد آشانے کا سپنا کب ساکار ہوگا وہیے لڈی اے آفیس کے باہر ہمارے سمرتہ جیش شکلا نے اس پورے مابلے کا اجازہ لیا دیکھے ریپورٹ بڑے بقائداروں کے خلاف ریرا نے کاروائی کرتے ہوئے ان کے خلاف آرسی جاری کی ہے آپ کو بتا دیں کہ لگ بھگ LDA اور آواز فکاس پریشت سہیت لگ بھگ 21 ایسے بڑے بیلڈر ہیں جو لمبے بقائدار ہیں جس میں سے آپ کو بتا دیں کہ LDA میں سب سے زیادہ بقائی ہے لگ بھگ 12 کروڑ 81 لاکھ روپے کے آس پاس کی بقائی دھندہ سے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج تک LDA نے ایک بھی وصولی کا پیسہ ایک بھی روپیا جمع نہیں کیا ہے وصولی سون نہیں رہی ہے وہیے آپ کو بتا دیں کہ لگاتار کاروائی کرتے ہوئے اب جلہ پرشاسن نے اس پر خاتہ سیش کرنے کی کاروائی شروع کر دی ہے سب ہی بقائداروں کے جو خاتے ہیں وہ لگاتار سیش کیے جارہے ہیں وہیں اگر ہم گرامیٹ شتر کی بات کریں تو وہاں بھی تین ایسی تحصیلیں ہیں جہاں پر دو دو بیلڈر ہیں محلال گنچ اور سروجنی نگر سہیت بکیٹی تحصیل کے بھی دو دو ایسے بڑے بیلڈر ہیں جن کے خلاف آرسی جاری کی گئی تھی اور اب جلہ پرشاسن نے ان کے خلاف جو خاتہ سیش کرنے کی کاروائی شروع کر دی ہے لکھنو سینڈینیوز کے لیے جائے شکلا تو بیلڈرز کی منمانی کب تک چلے گی یہ اپنے آپ میں بڑا سوال بنا ہوا ہے آج ہم چرچہ اسی پر کریں گے انجیانیو سمرتہ جائے شکلا کی لکھنو سے آپ کی ریپورٹ دیکھ رہے تھے دراصل بیلڈرز کی منمانی کی وجہ سے جو بائرز ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہو رہے ہیں لوگوں کو پجیشن نہیں مل پا رہا ہے کیسے اپنے گھر کا سپنا پورا ہوگا لوگوں کا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال بنا ہوا ہے اور کئی ایسے بیلڈر بھی ہیں کئی ایسے سوسائیٹیز بھی ہیں جہاں پر لوگوں کو فلیٹ تو مل چکے لیکن ریسٹری بھی لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہے اس وقت ہمارساتھ تین خاص بیوان جڑ گئے ہیں ایسے بات کے لیے بنا ہے کسٹمر کو یہ پینجوبر ہے اس کو جو پیسہ لگے وہ پر پربارٹی اس کو مل جائے پر اب جب پریشن کو ایمپلیمنٹ کرنے جو اسٹریوٹ ہیں گز استریوٹ میں کوورگنیشن کی کمی ہے اس کی وجہ سے ایمپلیمنٹ نہیں تاین پارے آرڈر ایسا نہیں ریہر آتھارٹیز اپنا آرڈر پاس کر رہی ہے ڈی ایم اس کو آپoyu کند کر رہے ہیں پر اسٹریومنٹ میں کوورگنیشن آ جائے تو آپ کو ایک پیکش دیکھے گا بلکس صحیح پرفیکٹ دکھے گا جو پرپس جس پرپس سیٹ کا ایکٹ بنایا گیا وہ پرپس بلکس صالب ہو جائے گا یہ چیز ہے اس میں اشنی شاہی جی ٹھیک ہے سر میں لوٹوں گا اشنی جی سے سوال کرلوں اس کے بعد میں آپ کے پاس لوٹ رہا ہوں بہت سارے اور سوال ہمارے ذہن میں ہیں اشنی شاہی جی کب تک اس طریقے کی منبانی چلتی رہے گی ایکشن کئی بار ہوتا ہے اور ایکشن کے آدیش بھی ہوتے ہیں لیکن گلڈرز پر کوئی اثر کیوں نہیں پڑ رہا ہے فراق جی دیکھئے جو ایکشن ہوتا ہے وہ سمبیادانک دائرے میں رکھ کر کیا جاتا ہے اور ابھی جیسے پچھلی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ماننے ڈی ایم صاحب نے سبھی ایس ڈی ایم کو آرسی جاری کرنے کے بعد پیسہ وصولے کی بات کی تھی اگر آرسی کے بعد بھی اگر وہ پیسہ نہیں دیتا ہے تو اس کو گرفتار کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے اور پیسہ دیا جائے اس میں ایک دو بیلڈرز نے پیسہ جمع بھی کرایا ہے کوئی اومیگا کر کے ایک ہے اور اجائین ہے لوگوں نے کچھ پیسے جمع بھی کرائے ہیں اور کچھ لوگوں نے جس نے پیسے نہیں جمع کرائے ہیں ان کی بیلڈنگیں سیل کی گئی ہیں ان سے ان کو بیج کر ان کا پیسہ وصولنا چاہے گا تو سرکار سمبیادانی گروپ سے کام کر سکتی ہے جو ہو سکتا ہے جس نے جلدی ہو سکتا ہے اتنی جلدی آگے کی کاریوائی سارے ایس ڈی ایم کر کے اور ماننی ڈی ایم کو بتائیں راجیب سنگھ جی دکت کہاں پر ہے اچھلی نمسکر ہمارے جتنے بندوں ہیں بہت سارا نمسکر اچھلی بات یہاں پر ہے جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں بیلڈرز 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 کا یہ دھرم ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پراپرٹی مکان دکان یہ سب کے اپنے سپنے ہوتے ہیں اور میرے ماننے سے بیلڈرز کا یہ دھرم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا ایک روپے لیا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو سر سر اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کو سر سر واپس کر دیجئے کیونکہ بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ اگر مان کر چلیے ایک آدمی یہاں ٹہلے وہاں ٹہلے وہاں ٹہلے اور یہ بات ریرا تک یا آنے جگہوں پر جائے ہی کیوں اگر مان چلیے آپ سے گلتی ہو گئی ان کا بھئی یہ پائچہ واپس کر دیجئے سیدھا سیدھا اس کو بھی درد نہ ہو اگلے کو بھی درد نہ ہو آپ کو بھی درد نہ ہو جو بھی بیلڈرز ہیں اور میں تو یہ کہوں گا میں تو کنجورن سے بھی یہ کہوں گا بھئی آپ جتنا پائچہ دیں پہلی چیز تو آپ کس بات کا پائچہ دے رہے ہیں اس کو آپ انشور کریں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کس بات کا پائچہ دے رہے ہیں اس کو انشور کریں آپ رجیشنی کریں اس کے بعد پائچہ دیں کم جلیں اس کے بعد پائچہ دیں دنہ بات میں کیسے آپ پائچہ دے رہے ہیں وہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ ماتا اور میں بھی ایک بیلڈر ہوں میں پہلے میں سینک تھا میں بھی ایک بیلڈر ہی ہوں تو میرا یہ فارمولا رہا تھا کہ میں سب سے کم پائچہ لے کر کہیں چلتا ہوں بھائی بوکنگ وپنگ میں اتنا ہی کرتا ہوں کہ جبھی کبھی بھی کسی کو ضرورت پڑ جائے تو میں ترنت ان کا پائچہ واپس کرتا ہوں وہ سکتا ہے کبھی ایسے ہوتی ہیں چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں کبھی کسان پرسان ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے ایسے سمیمے ہم ترنت ایسا سیچویسن بنا کر کر رکھتے ہیں کہ ماننے چلیے ہمارا کسٹمر نہ پرسان ہو ابھی کچھ کمیاں آپ کو نظر آتی ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے جیسا بھی بتا رہے ہیں ہمارا ساتھ کتھ بیٹھے ہوئے راجیب جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا کہ اویرنیس کی بھی کمی لوگوں کے اندر ہو جب وہ پیسہ دے رہے ہیں تو ان کو یہ چیزیں ایشور ہونی چاہیے کہ وہ کس چیز کا پیسہ دے رہے ہیں آخر جو پروسیجر ہے اس میں کتنا وقت لگے گا اور کیسے کیسے وہ ہوگا پرک جی راجیب جی بھی ایک بیلڈر ہے انہوں نے اپنی بات بتائی بیلڈر بھی لوگ ہیں وہ ایک لوگ لبھاؤں نے اپنے جو کہتے ہیں بیابارک بگیاپن نکالتے رہتے ہیں اور جنتہ جو ہے اس پہ جاتی ہے اور پھر جاتی ہے لیکن جنتہ کے پیچھے یہ سرکار کھڑی ہے یہ سرکار دوسرے ترہی ہے اس میں کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا اگر ایک بار بیلڈر جو ہے وہ نہیں دے رہا ہے اگر اس کے خلاف آرسی ہے اس کے بات بھی نہیں دے رہا ہے تو اس کو اتر پردیس میں بیلڈنگ بنانے کا دوبارہ موقع نہیں ملے گا کیونکہ وہ بلیک لیسٹیٹ بھی کیا جائے گا اس کو بلیک لیسٹیٹ بھی کرنے کی بات ہو رہی اس کا کریکٹر سرٹپیکٹ بھی نہیں بنے گا اتر پردیس سے گرفتاری جو ہوگی وہ الگ ہوگی لیکن انتتہ پرابلم کہاں آئے گی جس نے پیسہ لگایا ہے وہ سفر کر رہا ہے وہ پریشان ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ کیا گیا ہے کہ اس کی جو سمپتیاں ہیں اس بلڈر کی اس سمپتیاں کو سیل کر کے اس کو بیج کر کے کامپیٹنٹ ایسٹیاں ان لوگوں کو پیسے واپس کریں جی ریرا نے جو ایکسن ریرا نے جو ایکسن یہاں پر لیا ہے بہت سرائنی ہے میں بہت پرسندہ کرتا ہوں ریرا نے جو ایکسن لیا ہے بہت مطلب کوٹ کوٹ میں نمن کرتا ہوں میں آپ کو بتاؤں میں بھی ایک بتایا نا میں پیسے سے میں ایک بلڈر ہوں بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں بھئیہ جو ٹھلتے آتے ہیں گھومتے آتے ہیں پرسان ہو کر کہاتے ہیں کہ بھئیہ ہمارا یہ پیسہ ہوئے پیسہ میں یہی نہیں سمجھ پاتا ہوں یہاں پر تھوڑا سا کنجیومر کی بھی کمی ہے اس بات کو ماننا پڑے گا کنجیومر کی یہ کمی ہو جاتی ہے پہلی چیز تو اگر وہ پرپرٹی کھرید رہے ہیں دیکھئے پلان تو میں جہاں تک بتاؤں اگر جب بھی پلان خریدا گیا ہے چاہے جہاں آپ دیکھ لیجئے جہاں پر پلان خریدا گیا ہے وہاں پر نکسان ہوتا ہے لیکن راجیب بھی سوال ایک اس میں بھی یہ بھی ہے نا راجیب بھی سوال یہ بھی ہے کہ اگر بلڈر کی کمی نہ ہو تو پھر جو کنجیومر اس کی کمی تو نکل کر آئے گی نہیں اگر آپ پرمیٹ کریں تو میں بتاؤں میں آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نگر نیو جن ادنیم ہے وہ ریرا کے پہلے ادنیم ہوئی تھا اس ادنیم میں اس پر سپراؤدان ہے کہ کوئی بھی بیٹ اگر کوئی آواشی پریوجنا کا بکاس کرنا چاہتا ہے تو ایج پر مانسٹر پلان کرے گا لکنو میں ایج پر مانسٹر پلان کے بیش پر نگر نیو جن ادنیم کے تحر لائسنس لے کے اپنا ڈی بی آر پاس کرا کے بہت کم بیلڈر ہیں جو اپنے پروڈیٹ کرتے ہیں اگر وہ یہ سب کرے تو مانک کے انروپ ہوگا سب سے بڑی چیز اس کو جتنے بھی بائک ہیں اس کو بیتھی ساہتہ بھی مل جائے گی اور اس کے علامہ جو کنجیومر کے اور ان کے بیچ جو ڈیسپوٹ آتا ہے وہ ڈیسپوٹ نہیں آئے گا ایک چی میں ہاں پر تھوڑا اسپس کرنا چاہوں گا کنجیومر جو کسی بیلڈر کے پاس جاتا ہے تو کنجیومر کے پہلے بیچ میں ایک چین ہوتی ہے وہ چین ہوتی بشتوات کی کوئی کوئی کسی کا پھوپا ہے جیجا ہے کاکا ہے جو چاچا ہے جو بھی ہیں وہ لے کے جاتے ہیں وہاں پر کہ ہم نے لے لیا اب آپ لے لیجیے بڑا اچھا پلات ہے اور جب وہ جاتا ہے تو نہ ان کے چاچا کوئی پلات مل پاتا ہے نہ اس کنجیومر کے مل پاتا وہ اپنے آپ کو چھلا ہوا محسوس کرتا ہے جب سرکار نے یہ انبھو کیا کہ ہم آپ کو بتائیں کئی ایسے بیلڈرز کا آیا جن کے پاس ایگریمنٹ سیل کی لینڈ تھی اور انہوں نے پلاتنگ کر کے بیٹ دی پلاتنگ کر کے بیٹ دی ان کو سرکار نے جیل پہ ڈال دیا سب کیل ہو گیا پر جن لوگوں نے پیسہ نکالا اس کے لئے اسٹرومنٹ رہی ہیں بلکہ نگر ڈیوجن ادریم میں اب ریرہ میں پراؤدھان ہے کہ کوئی بھی بیلڈر اگر ان کے تھروں ریشٹرٹ کرائے گا تو وہ اپنے ٹوٹل لینڈ ایریہ کا دس پرسنڈ مارگیج کرے گا مارگیج بات کے لئے کرتا ہے کہ خودان خاصتہ اگر بیلڈر بھاگ جائے تو وہ لینڈ بیچ کر کے وہ پرٹیکولر آثارٹی جو ریسپونٹ بیل ہے وہ اس کو جو ہے ڈیبلپ کرے گی اب سوال ہوتا ہے کنجیومر جو ہے وہ اتنا پریسان ہونے کے بعد اس کو کنجیومر کورٹ میں جاتا تھا وہ پہلے کنجیومر کورٹ میں سالوں مکر میں چلتے تھے پھر اس کے بعد اپیل ہوتی سرکار نے کیا کیا یہ کانون جو ریرہ لا دیا اس کی وجہ سے سپیڈی ریمڈی ہو گئی جو ریمڈی سپریم کورٹ تک جاتے تھے لوگ وہ ریمڈی اب جیسے ہی مالیہ بیلڈر کے خلاف یا کنجیومر کے خلاف کسی خلاف آرڈر ہوتا ہے تو بیلڈر خلاف مالیہ آرڈر ہوا تو بیلڈر اپیل فائل کرے گا تو جو پیمنٹ وہ جمع کر کے ہی فائل کرے گا تو اسی سٹیج پہ آرڈر کا کمپلائنس ہو گیا ایک چیز اور ایک چیز اور اینجی میں آپ سے سمجھنا شارنگ چونکہ آپ بتا رہے ہیں اس سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے ہم لکھنوں کی بھی بات کر رہے ہیں چونکہ جو درشک ہمیں آج دیکھ رہے ہیں اس سب پروگرام کی مادہم سے وہ یہ سمجھ پائیں کہ ان کی سمسیہ کا سمدھان کیسے ہوگا چونکہ آپ نے کہا کہ کئی بات بیلڈرز کی طرف سے بھی کچھ دکتیں ہوتی ہیں اور پھر کنجیومرز کی طرف سے دکت ہو سکتے ہیں راجیب جی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آویر نہیں ہے لیکن گریٹر نویڈا میں گورڈ سٹی ٹو میں ایک رکشہ اڈیلا سوسائٹی ہے وہاں کے لوگوں کی یہ شکایتیں ہیں کہ دراصل پلیٹ تو ان کو مل گئے ہیں لیکن رجیسٹری بیلڈر ان کی رہی کر با رہا ہے اور جب رجیسٹری کے لیے کہا جاتا ہے تو وہاں پر گنڈا گردی کرتے ہیں شکایت کئی بار کئی جگہ کر چکے ہیں لیکن سبسیا کا سمدھان نہیں ہو رہا ہے اب وہ لوگ کہاں پر جائے ہیں سر رجیسٹری ان کو اس لیے نہیں ہو پا رہی ہوگی ایک تو ان کے پاس کمپلیشن سرٹیفیکٹ نہیں ہوگا ان کا پروڈیٹ کمپلیٹ نہیں ہوا ہوگا دوسی چیز ان کو ٹائٹیل ٹرانسفر کرنے کی پاور نہیں ہوگی یا تو وہ اگریمنٹ ٹو سیل کی لینڈ ہوگی یا تو ان کی سیلڈیٹ کی لینڈ پوری کمپلیٹ نہیں ہوگی تو کیسے وہ سیل کر پائیں گی یا فیٹ ہی ہے فیٹ اگر پوری پورا پورا پروڈیٹ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب اٹھارٹیس کمپلیشن سرٹیفیکٹ دیتی ہے تب اس کے بعد سیلڈیٹ چالو ہوتی ہے پجیشن چالو ہوتا ہے بہت سے بیڈر ہیں پجیشن دے دیتے ہیں اب پجیشن دینے پر کیا ہوتا ہے کمپلیشن سرٹیفیکٹ نہیں ہوتا ایسے میں کیا ہوتا کہیں لپ نہیں چل رہی ہے کہیں ہمارا کتے گھوم رہے ہیں کہیں پر سیور سسٹم خراب ہے ان سب چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہی ریرا نے کہا کہ پہلے آپ کمپلیشن سرٹیفیکٹ لیجے اس اٹھارٹیس سے پجیشن سر ملائے تو اس کے بعد سمادھان کیسے نکلے گا اب اس کا سمادھان تو یہی ریرا کانون نکال کی دے گا اس میں پورے پرویجنس ہیں راجیب جی اس پر میں کومنٹ آپ کا چاہوں گا اس کے بعد اشوانی جی آپ کے پاس آ رہا ہوں اس کے لیے تو میں ریرا کا میں بتا رہا ہوں تہہ دل سے بہت بہت دنیواز بہت بہت سکریہ بہت سارا پردام کریرا نے یہ ایسا جو ہے نیم کانون کی مدد سے دیکھئے گراہک بھگوان ہوتا ہے میں آپ کو صحیح سے بات بتا دوں گراہک بھگوان ہوتا ہے جس سمیں آپ نے مانوتا اور دھرم کو چھوڑ دیا اسی سمیں آپ illegal activity میں آ جاتے ہیں یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ گراہکو کا نکتان نہیں ہونا چاہیے چاہے کسی بھی حد سے میں سارے بیلڈرز کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھئیہ آپ اپنی ضرورتوں کو کم کریے کیسے کسٹمر کا نقصان نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طریقے سے کسی بھی انگل سے کبھی بھی کسٹمر کا نقصان نہیں ہونا ہاں سارے بھی چھیک ہے عشوانی جی آپ کو آواز مل رہے ہیں ہماری جی جی آ رہی ہے عشوانی جی اب دیکھیں کبھی تو پجیشن نہیں مل پا رہا ہے اگر بلیٹ مل گیا تو ریسٹری نہیں ہو پا رہی ہے سمادان کیسے چونکہ سوال بہت سارے سر ہیں ہم امید اس لئے کر رہے ہیں چونکہ جنتہ کو یہ پتا ہے کہ اگر ریرا ہے تو ہماری سماسیاؤں کا سمادان ہوگا لیکن سوال یہی ہے کہ اگر ریرا ہے تو سماسیاؤں پیدا کیوں ہو رہے ہیں دیکھیں پراک جی یہ ہندوستان ہے ہندوستان میں جو ہے قانون بھی بنتے ہیں تو لوگ جو ہے اس کے ساتھ کلوار بھی کرنے لگتے ہیں لیکن جب سے ریرا آیا ہے لیکن ہم تو سر اکتر دیش کی بات کر رہے ہیں نا یہاں پہ بی جے پی سرکار کا دوسرا ٹرم ہے اور آپ لگاتار یہ بات کرتے ہیں کہ ہم رشتہ چار مکت پردیش کی بنا رہے ہیں پراک جی پراک جی آپ تو بی جے پی سرکار اور یوگی آدیت ناث اور نریس بودی کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں میں اب ہم لوگ یہاں ریرا اور کنجیومر کی بات کر رہے ہیں جو سرکار کے زوارہ ہی ریرا بنائی گئی ہے ریرا کہیں سے اڑ کے نہیں آئی پہلے لوگ کیا کرتے تھے یہاں پر آنا اپشناب چیزیں ہوتے ہیں ریرا کے آنے کے بعد ریرا نے بہت سی اچھی چیزیں کی ہے دیکھیں راجیو جی نے ریرا کی تاریب کی دس پرسنٹ دینے کی بات کی گئی ہے کنجیومر دس پرسنٹ سے اوپر ایڈوانس نہ دیں اور وہ بھی سوپر ایریا میں نہیں سوپر ایریا میں نہیں جو کارپٹ ایریا ہے اس پر اس کو جو ہے اس پر اس کو دینا چاہیے آج لوگ جاتے ہیں سانٹ سٹ پرسنٹ بیلڈر وصول رہے ہیں پچاس پچاس پرسنٹ ایڈوانس ایسا نہیں ہے ریرا کے حساب سے آپ ریرا میں سکھا پچاس ہزار جو واد ہیں آج ریرا میں ہیں اس سوپر کنجیومر کے دوارہ ہم کو چھلا گیا ہے تیسرے نمبر پر لکھنا ہو آتا ہے تو آج اس طریقے سے ریرا نے قانون بنائے ہیں کہ آپ پچاس ساٹھ پرسنٹ کسی کو نہیں دیں گے آپ دس پرسنٹ دیں گے اس کے بعد اس کے ایگریمنٹ کریں گے ایگریمنٹ میں ساری چیز ہوگی کیسے کیسے کہا کہا کب کب دینا ہے تو بہت سی چیزوں کو قانون میں پانچا گیا ہے سب ہی اس بیلڈر کو آج ہم کھیچ پا رہا ہے پہلے تو بیلڈر کیا ہوتا جمین ڈیولپر جو ہے جمین جمین تھی ہی نہیں اور بیچ کے نکل جاتے تھے لو بہت فراد ہوا کوئی پکڑنے میں نہیں آیا ہے اس بھی سال کے پہلے کے لوگ اب پکڑے جا رہا ہے سکار کی سکتی کے وجہ سے ٹھیک ہے راجیب جیو بہت سنکشیب میں اپنی بات رکھے سر ایکچلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ماننی مکھیمنٹری جی کو بہت سارا دلنیواد دوں گا اور ریرہ نے جو ایکسن جسم میں لیا ہے اس کے لیے بہت سارا دلنیواد دوں گا یہ چیز یہاں پر کنجیومر کی غلطی ہے میں آپ کو بتا دوں بھوڑا سا اس میں جو ہے بھلے آٹھ لگے کی کشی کو کہ پنجیومر کی غلطی یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ بہکاوے میں آ کر کے یا کچھ اور چیزیں سن کر کے سنا کر کے سمجھا کر کے پائشہ وہ جادہ دے دیتا ہے آنکھل ہم یہی تو جاننا چاہ رہے ہیں دیکھیں میرا یہ پرسن ہے میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں ایجے کسٹمر میں بھی یہی کہتا ہوں کہ بھئیہ آپ نے پائشہ دیا تو کس بات کا دیا جادہ جادہ آپ ٹوکن میں نہیں دیتے ہیں ٹوکن میں نہیں بہت جادہ جادہ ہوتا ہے ان کے ساتھ میں تو پلاٹنگ کرتا ہوں مانچنے یہ بیڈنگ کا آدھر ورک ہے تو ان کے ساتھ جادہ جادہ بہت جادہ دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ ٹوکن ایڈوانس اتنا ہی ہوتا ہے یہ کہ یہ پچات پچات پرسنٹ ساٹھ ساٹھ پرسنٹ گھوتا کیا ہے سو سو پرسنٹ لوگ پیچھے لے کر کے کسٹمروں کو اب کیا بتائیں ابھی جس میں جادہ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں چھیک دیکھیں جہاں سمیں آج سمیں اتنی اجازت بھی ہمیں دے رہا ہے سر لیکن ہم امید کریں گے کہ جنتہ بھی اویر رہے جو لوگ فلیٹ کریڑنا چاہتے ہیں فلیٹ کریڑ رہے ہیں ان کی بات چیز چل رہی ہے اور ہم امید فلیرہ سے بھی کریں گے پرسنٹ شاسنٹ سے بھی کریں گے کہ جنتہ کے بیچ میں اس طریقے کی سمسیہ نہ آئیں ان کے سمادھان پر اور آگے اسی طرح سے کاربائی بھی ہوتی رہے فلال بہت شکریہ آپ تینوں خاص مہبانوں کا آج کی چرچہ کا قصہ بننے کے لیے مجھے دیجئے اجازت تمسکار